ہمارے ساتھ اس واقعے کے انشائد موجود ہیں جنہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا کس طرح ہائی ایس نے ایک عام شہری کو ٹکر ماری اور کس طرح دکان کا پورا شیٹرٹ روٹا اور جا جو میں یہ کھڑے ہیں اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہاں ہوا ہے میرے ساتھ ایک آئینی شہر جہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ پورا واقعہ دیکھا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا ناظرین آپ کو ایک تازہ ترین اور افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ آج مرحہ ستائیس فروری دن بارہ بجے حجیرہ سبلائی بازار نزد ورکشاب کیٹ ایک افسوسناک خادثہ پیش آیا حادثے میں ہائی ایس کی ٹکر لگنے سے سرادی سے تعلق رکھنے والا رہگیر محنت کش نصیرت نامی شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جان بہاک ہو گیا متوفی کا تعلق انتہائی غریب خاندان سے بتایا جا رہا ہے محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کی کفالت کرتا تھا ای ایچ کیو میں ابتدائی پروسیس مکمل کرنے کے بعد میت کو آبائی گاؤں منتقل کر دیا گیا واقعی کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اینی شاہدین سے مارے ساتھ اس واقعے کے اینی شاہد موجود ہیں جنہوں نے سارا واقعہ دیکھا کس طرح ہائی ایس نے ایک عام شہری کو ٹکر ماری اور کس طرح دکان کا پورا شیٹرٹ روٹا اور جا کر وہ آدمی جو زخمی حالت میں یہاں پہلے موجود تھا پھر اسے ہسپیٹل میں لے جایا گیا اور وہ جان بہاک ہو گیا سراری سے اس کا تعلق بتایا جا رہا تھا ابھی ہمارے ساتھ ایک اور اینی شاہد ہیں ان سے بھی جانے گے سر آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اسلام علیکم بسم اللہ الرحمنی میں نے سامنے میری دکان ہے وہاں پہ میں دکان پہ کھڑا تھا ٹھیک ہے اور گاڑی لگنے کا ہی ہمیں سپیٹ میں گاڑی آئی گاڑی سی دیا کہ یہاں پہ لگی یہ بھی نہیں بتا تھا کہ اس کے نیچے بندہ ہے دوسرے بندے نے وہ سامنے رزائیوں والا ہے اسے شوٹ ڈالا کہ ایک آدمی اس کے نیچے ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے سب نے شوٹ ڈالا اور لوگ گٹے ہو کے پھر اٹھا کے گاڑی کو اٹھایا اور اس بندے کو وہاں سے نکالا کوئی سمجھ نہیں آئی کہ وہ بندہ یہاں پہ ہی تھا یا پیچھے سایا ہے اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اتنی سپیٹ میں گاڑی آئی یہ نہیں پہا چلا کہ بندہ کہاں پہ تھا اور اس کو لگی ہے اس بارے میں نہیں بتا مین وجوات آپ کیا سمجھتے ہیں ساتھ سے کی کیا وہ گاڑی سپیٹ میں تھی یا اس بندے کی گلتی آپ دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کی مین وجوات کیا ہو گاڑی تو سپیٹ میں ہی تھی جس سپیٹ میں آکے لگی آواز تو بہت سپیٹ سے آئی ہے نا ہم نے سامنے تھے ٹھیک ہے بریک فیل ہوئی ہے یا کیا بتا اس کی کیا وجوات ہوئی ہیں لیکن گاڑی بہت سپیٹ میں آکے لگی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھنے یہاں پہ دیوار تھی اس شیٹل سے پہلے بھی دیوار ہے ٹھیک ہے اس دیوار کو توٹ دے پھر وہ ہو جا کے پیلر کے ساتھ لگی ہے تو جو بندہ تھا جو پیدر راگیر تھا کیا اس کا انتقال یہاں ہی ہو گیا تھا یا اس کے بعد اسے ہسپیٹل منتقل کیا گیا یہاں سے تو نکالا گیا گاڑی سزوکی میں ڈال کے لے گئے ہیں اب یہاں پہ کسی نے اتنی جلدی میں چک نہیں کیا کہ وہ یہاں پہ فوت ہو گیا تو یہ ہسپیٹل میں ہوا لیکن جلدی جلدی یہاں سے نکال گیا سزوکی پہ ڈال کے ان کو لے گئے تھے جی ہاں ناظرین حادثے کے بعد جاں بھاک شخص کو جب وہ سخمی تھا اسے ہسپیٹل منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بھاک نہ ہو سکا افسوسناک واقعہ ہے حجیرہ میں سراری چوک سے میں اس وقت آپ کو آگاہ کر رہا ہوں مزید اف تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے بہت شکریہ اور میں یہاں کھڑا تھا اور میں ساتھ ایک بندہ اور بھی وہ آفیس چلا گیا ہے تو اندر سے باہر آ رہا تھا اچھانک آواز آئی تو ایک بندہ آئی تک کھڑا تھا گلی میں تو گلی میں کھڑا تھا گاڑی اس کو اوپر آگا چاڑی وہ موقع پر جاں بھاک ہو گیا اور یہ دیکھیں میری دیکھون ہے اس کو بھی کافی نوست